اسلام علیکم کیسے آپ صاحب لوگ امید ہے آپ صاحب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یہ میرے پاس ایک کسٹمر کا یہ اس ویلور کا سوٹ تھا جو کہ یہ سلائی ہونے کے لیے آیا تھا تو اس کو یہ میں کٹائی کرنے لگا تھا تو میں سوچا چلے آپ سے یہ میں اس کی جو کٹنگ ہے نا کہ جو ویلور کا سوٹ ہوتا ہے اس کی جو کٹنگ وہ کیسے کرتے ہیں تو اس کا جو تریعہ کار ہے جو اس کی کچھ اہم ٹپس اور جو ٹرکس ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو جو سب سے پہلے ایک جو بات ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ جو ویلور کا سوٹ ہوتا ہے اس میں دو طرح کے جو ہیر ہے وہ شیئر ہوتے ہیں ایک شیئر ہوتا ہے شائننگ والا ایک شیئر ہوتا ہے میک وہ لائٹ سا ایک شیئر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو آپ فرنٹ اور بیک یعنی کی کٹنگ کرنے لگے ہیں میک ہوتا ہے کہ اس کے شیئر ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو فرنٹ شیئر ہے وہ شیننگ میں آ رہا ہے اور جو بیک شیئر ہے بیک سوری جو بیک سائد ہے وہ میک میں آ رہی ہے تو اس چیز کا ضرور خراب رکھنا ہے کہ جو آپ کی شیئر ہے نا وہ دونوں ایک جیسے ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو میک جو شیئرہ شایننگ والا ہے وہ تو یعنی کہ جب یہ لائٹ وگرہ پڑتی ہے وہ تو ظاہر ہو جائے گا کہ جو دوسرا شیڈ ہے میک اس طرح کیسے پتا چلے گا تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے جو آپ سے میں ابھی یہ شیڈ کرنے لگا ہوں کہ اگر بلفظ آپ کی جو سوٹ ہے والا وہ اس طرح کا ہو اگر تو آپ کے سوٹ پر کڑھائی وگرہ ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اسی صاحب سے آپ نے اپنے سوٹ کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے تو اگر آپ کا سوٹ اس طرح آل آور میں ہو تو پھر اس کا شیڈ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ تو میں ابھی آپ سے شیڈ کرتا ہوں تو آپ نے ایسے جو ہے نا وہ ہاتھ مار کر دیکھنا ہے ایسے تو یہ ہے لمبائی میں یہ میں کرنے لگا ہوں ایسے اسے آپ نے آپ نے سامنے بچھا لینا ہے ایسے اس کے اوپر ہاتھ مارنا ہے اگر تو یہ جو اس کے اوپر ایک بر ہوتی ہے وہ بیٹھ جائے تو جو بر اگر بیٹھ جائے نا سمجھ لیں کہ یہ جو شیڈ ایسے جو آ رہا ہے نا جو اب آگے کی طرف آ رہا ہے یہ میک شیڈ ہے تو اگر ایسے ہاتھ مارنے سے جب آپ اپنے سامنے سے رکھیں گے ویل ویسوٹ کو ایسے ہاتھ ماریں گے تو وہ جو بھر ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھے گی تو اس کا شیڈ کا جو رنگ ہے نا وہ ذرا ڈارک نمہ بن جائے گا تو وہ جو شیڈ ہوگا وہ شیننگ ہوگا تو سب سے پہلے جو آپ نے شیڈ لینا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے فیبر پر اس طرح ہاتھ مار کر دیکھ لینا ہے اگر فیبر کے جو بھور ہے وہ نیچے کی جانب جا رہی ہو تو جا جب جو سیڈ نیچے جانب جا رہی ہو وہ سیڈ آپ نے کھیڑ کی جانب کرنی ہے اور جو اوپر والا حصہ ہوگا وہ آپ نے جو نیک والا حصہ ہے اس کی طرف لے کے جانا ہے تو اسی طرح جو بیک سیڈ ہے کہ وہ بھی آپ نے سیم اسی طرح رکھ کر اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ایسا بلکل نہیں کرنا کہ ایک شیڈ ہے وہ شیننگ والی ہو جو دوسرا شیڈ ہے وہ میک والا ہو تو اس طرح نہیں کرنا تو ایک تو اس کا فیدہ آپ کو یہ حصل ہوگا کہ اگر آپ اس طرح جو ہے وہ کٹنگ کریں گے نا جیسے کہ آپ کو یہ میں نے بتایا کہ جو بھور ہے وہ نیچے کی جانب جا رہی ہو تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ویلوک سوٹ ہے اس کی جو لائف ہے وہ زیادہ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اسے پریس کرنا جب بھی آپ اسے پریس کریں گے تو وہ بڑے آرام سے اس کے جو پریس آب ہوگی تو دوسرا یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے فرنٹ یا بیک پینل جو ہے اس کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ جیسے آپ عام طور پر ایسے کٹنگ کرنی ہے کہ جیسے یہ بل فض سمجھ لیں کہ یہ فرنٹ پینل کا پیس ہے تو اسے یہ میں نے سینٹر سے فولڈ کر لیا تو اسی طرح یہ میں نے ایک دوسرا پیس لیا اس کو بھی این میں نے یہ ڈبل فولڈ کیا ایسے اوپر کٹنگ کرتے ہیں تو ایسے کٹنگ جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی کیونکہ جب بھی آپ اسے کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کرتے ہیں وقت ہلکی ایسا بھی اسے کھچاؤ پڑ گئے نا پھر جو نیچے جو پیس ہوتا ہے نا وہ ہلکا سے کھچاؤ پڑ جائے گا تو وہ آگے کی طرف جو ہے وہ کھسک جائے گا تو پھر آپ کی جو میرمنٹ ہے اس میں فرق آئے گا جاب ہی کٹنگ کرنی ہے تو ایسے کرنا ہے پہلے ایک پیس لینا ہے اس کی کٹنگ کر لینا ہے پھر جب ایک پیس ہی کٹنگ ہو جائے دوسرے پیس جو ہے اس کی فولڈ کانی ہے تو جو پہلا پیس کرنگ کیا ہو وہاں اس کے اوپر رکھ لینا ہے پھر دوسرے پیس ہی کٹنگ کر لینا ہے تو سیم یہی جو طریق ہے وہ بازوں میں استعمال کرنا ہے اور یہی جو طریقہ جو ہے یہ آپ نے شلوار یا ٹروزر میں استعمال کرنا ہے تو یہ خاص طور پر جو بگنرز ہیں وہ جب یہ کٹنگ کریں ویلوڈ کے سوٹ کو تو وہ اس ٹپ جو یہ جو طریقہ ہے نا وہ اس پر ضرور ضرور عمل کریں ہاں اگر بل فرض آپ کو آپ چاہتے ہیں یہ کہ ہمارا جو کام ہے اگر آپ نے جلدیلی کٹنگ کرنی ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی ٹائم میں کٹنگ کرنی ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک آپ کو یہ ایک ٹک میں بتاتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ یعنی کہ فرنٹ اور بیگ کی سیم ایک ٹائم میں کٹنگ کر سکتی ہے بل فرض یہ سمجھیں کہ یہ میں نے بیگ بچھا ہی ہے تو ڈبل فولڈ کر کے تو اسی طرح یہ جو فرنٹ ہے یہ بھی میں ڈبل فولڈ کر کے اس کے کنارے کے اوپر ایسے میں نے بچھا دیئے اب یہ دیکھیں اسے جو دونوں کنارے ہیں وہ میں نے برابر کر لیا ہے تو یہ ایسے اگر آپ چھٹکیں لگا کر اس کو یہ دونوں جو کنارے ہیں وہ برابر کر لیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فرنٹ اور جو بیک ہے نا ان کے کنارے وہ برابر رہیں گے تو ایک ٹائم میں آپ فرنٹ اور بیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں تو ایک تو آپ کو یہ ٹک بتائی میں نے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے فولڈنگ لگانی ہے تو ایسے کرنا ہے کہ جو خاص طور پر جو ویلورڈ کا سوٹ ہے جیسے یہ دیکھیں اب یہ اس کے جو کنارے ہیں وہ میں یہ برابر کر لیا میں نے ایسے تو جب بھی سینٹر نکالنا ہے تو ویلورڈ کی سوٹ کو ایسے ہی یعنی کہ پکڑ لینا دونوں کنارے سے سینٹر کرتے ہوئے ایک بار ایسے ایسے کھینچنا ہے ایسے کھینچیں گے تو جو ویلورڈ کا سوٹ ہے وہ بے ایک تو یہ ہے اس میں کسی قسم کوئی سلوڈ اگرہ ہوگی جب بل اگرہ ہوگا تو وہ فور ہی نکل جائے گا تو جب بھی یہ بچھانا ہے تو دونوں ہاتھ سے جو ہے ایسے ہی ہے نا ان کو جو سینٹر ہے وہ ایسے طرح جس کا جو سینٹر ہے ابھی آپ کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ایسے کھینچ کر رکھنا ہے لوز نہیں ہونے دینا پھر اس فیبر کو ایسے بچھانا ہے اس طریقے سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کھینچ سے اس کا سینٹر نکالیں گے اور ایسے بچھائیں گے تو بلکل ایک رویڈ طریقے سے جو فیبرک ہے اس کی جو فورڈلگ ہے وہ آپ کی ٹیبل کے اوپر ارام سے بیٹھ جائے گا تو پھر جب دوسرا پیس رکھنا ہے اسے بھی ایسے کرنا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے دوسرا پیس پھر رکھنا ہے تو پیس رکھنے کے بعد پھر یہ چھٹکیاں جو بغیرہ جو ہے وہ آپ نے لگا لینی ہے دوسرا باقی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ویلورٹ کے سوٹ پر جو کٹنگ کرتے وقت زیادہ زیادہ جو ہے نا اگر آپ کو یہ شوک ہے کہ اس کے اوپر دوسرا بلکل نہ کریں سمپل گلہ بنائیں سمپل گھرہ بنائیں یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ شوک ہے کہ آپ نے دوسرا بلکل کرنی ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ بزار سے جو ہے نا ویلورٹ کی جو لیسس گرہ وہ مل جاتی ہیں پیچ گلہ جو مل جاتے ہیں ایسی اگر آپ نے گلے پر دوسرا بلکل کرنی ہے تو جو گلے کے پیچ ہے وہ بزار سے مل جاتے ہیں تو وہ آپ گلے پر لگا لیں تو اسی دوسرا بلکل کرنی ہو وہاں بھی آپ ویلورٹ کے پیچ اسی طرح گھیرے اور ٹروزر کے پانچوں پر اس طرح آپ یعنی کی نا ویلورٹ کی سوٹ کی جو دوسرا بلکل کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر وہ کلیوں گا ڈالیں گے جتنے آپ اس کے اندر جو جوائنٹ ہے وہ زیادہ اس کے اندر یعنی کی لے کے آئیں گے تو آپ کے جو ویلورٹ کی سوٹ ہے وہ اس کی جو لائف ہے اتن ہی زیادہ کم ہو جائے گی اور آخر میں یہ بتانے ہوں کہ اگر آپ نے ویلورٹ کے سوٹ کے ساتھ اگر میچ کرنی ہو بلفز آپ نے ٹروزر لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی بیک سیڈ ہے نا اس کے ساتھ آپ اسے کلر کی میچنگ کریں اور فیبرک کونس سے استعمال کرنا ہے دو طرح کی فیبرک آپ استعمال کر سکتی ہیں ایک کتان سلک ہیں تو اس کے ساتھ اس کی آپ میچنگ کر سکتی ہیں لیکن اب جو نو ایک فیبرک آیا سلک مارکٹ میں جسے کہتے ہیں پیپر 안 کارٹن سلک وہ کتان کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ زیادہ درب اس کا جو سٹا ہوتا وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے تو عارق طور پر خواتین یہ ہی کہتی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا سوٹ اس کی کتان س JFиться لئے ہلنگ لگتی ہے کچھ خواتین کو یہ اطراز ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کتان کی سلک لگائیں تو ہمارا جو سوٹ ہے اگر اس کی لائننگ تو فاتے استعمال کریں تو ہمارا سوٹ جو ہے وہ پھر نا وہ کھڑا کھڑا رہتا ہے تو اس وجہ سے کچھ خواتیں جو ہے وہ کتان سلک سے نا آوائیڈ کرتی ہیں لیکن ایک ایسا فیبرک آیا کہ جو کتان کی جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جسے کارٹن سلک فیبرک کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کی ٹوزر کی جو ہے وہ میچنگ کریں گے تو وہ آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا وہ سب سے یعنی کے بیسٹ ہے اگر آپ نے اس فیبرک کو لائنے کے طور پر استعمال کرنا ہو تو اس فیبرک کے اندر لچک بھی ہوتی ہے وہ یعنی کہ جس طرح کا وہ فیبرک آپ اس کے جو کمیز ہوگی نا وہ لائننگ جو آپ اس کی استعمال کریں گے تو وہ وہی شکل اختیار کر لے گا یعنی اس فیبرک کے اندر ہارڈنس بھی ہے اور اس کے اندر جو اس کی فلیکسیبیلٹی ہے یعنی اس کے اندر لچک بھی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا جو یہ جو سیچنگ سا پسند آیا ہوگا تو جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ آئے کے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو برائے میرے وانی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ